اَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ حَوَاهُ آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا پوجھے جانے والے معبودوں میں سے سب سے سنگین اللہ کے نزدیک وہ معبود ہے جو لوگ اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا کے پوجھتے ہیں رب کہتا ہے انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا کس کو؟ نفس کی خواہش کو ایک طرف اللہ کا حکم ہے ایک طرف نفس کی خواہش ہے چلتے کس طرف ہیں؟ رب کہتا ہے انہوں نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اللہ کا حکم نہیں مانگتے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں جنازے کو بھی نماز ہی کہتے ہو نا اس کا پورا نام کیا ہے؟ وہ بھی نماز ہے اور فجر والی بھی نماز ہے کتنا دوڑ رہا ہے بندہ محلے کا ایک علاقے کا ایک باثر آدمی انتقال کر گیا دوڑ رہا ہے چھٹی لی ہے بھاگا آیا ہے جلدی سے بھضو کیا ہے جنازہ پڑھنا ہے اے لمبا چوڑا راش ہو گیا صفیں گنی نہیں جا رہی سر گنے نہیں جا رہے یہ کس لیے آئے ہیں کہتے ہیں نماز پڑھنے ہیں جنازے کی اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے ہیں تو فجر بھی نماز ہی ہے زہر بھی نماز ہے عصر بھی نماز ہے مغربی شاہ بھی اگر تو نماز پڑھنے آئے ہو تو بتاؤ یہ والی چھٹی تم نے پانچ نمازوں میں کیوں نہیں لی اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو پھر بتلاو یہ والا احتمام فجر میں کیوں نہیں ہوا یہ تم نماز پڑھنے نہیں آئے یہ ہم اللہ کے حضور حاضری دینے نہیں آئے یہ وہ جو سیاسی راکھ رکھاؤ ہے یہ جو ذاتی تعلق یہ نفس کی عبادت ہے یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے یہ خواہش نفس کی تکمیل ہے یہ رب کی عبادت ہے یہ تو اپنے خواہش کے پیچھے دوڑے آئے ہو مجھے بتلاو نہ وہ ایک شاعر تھے انہوں نے بات تو بڑی غلط کی لیکن چلو بعض اوقات نصیحت کے لیے کچھ باتوں کو دورا دینا چاہیے پاکستان کے ایک معروف شاعر تھے ان سے کسی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں کہنے لگا آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں کہنے لگا اسلام کے اندر خنزیر بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے لیکن میں خنزیر نہیں کھاتا شراب پی لیتا ہوں ماز اللہ سبح ماز کہنے لگا خنزیر سے مجھے نفرت ہے شراب میں چھپ کے کئی کونے میں جا کے پیتا ہوں تو آدھا مسلمان ہوا نا کہ اگر تو میں دین کا حکم سمجھ کے نفرت کروں تو پھر جتنی خنزیر سے کروں اتنی شراب سے بھی کروں تو کسی نے اس پر تنقید کرنی چاہی تو اس نے کہا ٹھہر جا گیا سن جس طرح شراب حرام ہے جس طرح جوا حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے ملاوٹ بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے حرام مال بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے یہ ایک ایسی تمہارے نفس کی خواہش ہے کہ خنزیر نہیں کھاتے کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک آفیسر تھا تو وہ سب حرام مال کٹھا کرتا تھا تو کوئی کسی کی جرتی نہیں تھی اس سے بات کرنے کی تو ایک بوڑی امہ تھی وہ بڑی حق بات کہنے کا مزاج رکھتی تھی تو ان کی مرگی مر گئی تو اس کے گلے پہ چھوری چلا کے تو اس آفیسر کے گھر دیں آئیں دیسی مرگی تو وہ شام کو شکریہ ادا کرنے آگیا کہنے لگا امہ کمال کر دیا دیسی مرگی تو کسی کو دیتا ہی نہیں کہنے لگے بیٹے نہیں کمال والی بات نہیں مر گئی تھی تو وہ نراز ہو گیا کہنے لگا مر گئی تھی تو میرے گھر کیوں دے دی کہنے لگی سارا محلہ جانتا ہے تو سارا حرام کھاتا ہے تو میں نے کہا یہ کروڑوں حرام کھا گیا ہے تو کوئی مشکل نہیں تو ایک مرگی سے کیا تکلیف دے گی تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی اس کو اثر ہوا اب وہ رونے لگا کہنے لگا بات تو تو ٹھیک کر رہی کروڑوں روپیہ حرام کھائے تو وہ چونکہ نفس پسند کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے اور ایک مرگی صرف چھوری نہیں چل سکی مر گئی تو اس سے الٹی آ رہی ہے کہہ رہی ہے کیا مطلب ہے اس کا وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح کے پریزگار ہیں کہ ایک شخص کو ایک نیا جوتا مل گیا کہیں گرا ہوا اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع کیا کسی کا نیا جوتا گر گیا اس سڑک پہ تو ڈھونڈتا رہا ایک ایک پیر تھا ڈھونڈتا رہا اور کس کا ہے بھئی کس کا ہے تھوڑی دیر آگے جا کے اسے اس کا دوسرا پیر بھی مل گیا پھر اس نے مالک ڈھونڈنا چھوڑ دیا پہلے وہ نیک تھا جو تیری طبیعت میں آئے ویسے ماں باپ کو تو وقت نہیں دے سکا ویسے اگر تجھے کہا جائے کہ ماں باپ کی طرف سے کسی یتیم بچے کا خرچہ اٹھا لے وہ تو نہیں اٹھا سکتا تیرے ماں باپ چلے گئے ان کی وجہ سے تو کسی غریب بھیل بھائی سے تعاون کر تاکہ ماں باپ خوش ہو اے سالے سواب وہ تو نہیں کر سکتا دیکھیں چیلم پہ پچاس پکیں گی جو کہ پتا چلے نا برادری کو کہ جناب نے چیلم کیا یہ نفس کی خواہش کو خدا بنا لی سیاسی افطاریاں ہو رہی ہیں کسی کی نیت پر شک نہیں اچھی نیت سے لوگ افطاری کراتے ہوں گے لیکن وہ گھروں کا بھی تو ہمیں پتا ہے نا کہ جہاں لوگ آٹا بھی اس لیے تھوڑا پکاتے ہیں کہ کل بھی اس کی ضرورت ہے وہ محلے کے گھر نظر نہیں آتے افطاری کے لیے ایک سجن بلایا جو پہلے کروڑ پتی اور بلایا کہاں سے لاہور سے اسلام آباد سے فیصلہ آباد سے تو جو تو ریرد گرد تھے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا ہے بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے